بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں میں کامل ترین ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے امدہ ہیں جو کندے بچھا کے رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان میں سب سے برا وہ ہے جو نہ لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور نہ اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پو یہ تلقین کی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ مسکرا کے ملا کریں لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آیا کریں ہم اپنے دل کے دروازوں کو لوگوں کے لیے کھول دیں ہر آدمی کو ویلکم مرحبا کہیں ہم لوگوں کے ساتھ محبت کریں لوگ ہمارے ساتھ محبت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غُلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادت مبارکہ کہ آپ لوگوں کے لیے بڑے ہی نرم دل تھے ہر ایک کے لیے آپ اپنے بازوں کو پھیلاتے تھے ہر ایک کے ساتھ محبت اور نرم دلی کے ساتھ پیش آتے تھے اس لیے لوگ ہر وقت آپ کے اردگرد چمع رہتے تھے اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے پاس کوئی بھی نہ آتا بلکہ آپ سے دور دور ہو جاتے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق اپنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان اللہ کریم اللہ تعالیٰ معزز ہیں اور رحم دلی کو پیار محبت کو پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق و امدہ اخلاق کو پسند فرماتے ہیں اور جو برے اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نفرت رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرشات میں وہ انسان جو اچھے اخلاق کا مالک ہے لوگوں کے ساتھ مسکرا کے ملتا ہے وہ دن کو رودہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا یہ دونوں بڑے عظیم عمل دین کے وقت رودہ رکھنا اور ایک حدیث میں کہ وہ گرمیوں کی شدت کو پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے اور دوسری طرف وہ انسان جو راتوں کو قیام کرتا ہے اور وہ لمبی لمبی آیات کے ساتھ لمبا طویل قیام کرتا ہے ایک طرف یہ خوش نصیب انسان اور دوسری طرف وہ انسان جس کے اخلاق بڑا امدہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھے اخلاق والا دن کو رودہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کے درجے کو پہن جاتا ہے کس وجہ سے کہ اس کا اخلاق بڑا امدہ ہے اس لیے ہم امدہ گفتگو کیا کریں صاف ستری گفتگو کیا کریں اور پیار محبت کے ساتھ ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بولا کریں تاکہ اس امدہ اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے اندر بہترین مقام و مرتبہ عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی